پاک فوج ایک طرف پاک فوج کو کمزور کرنے کے لئے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں ناظرین اس وقت جو ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں سب سے تشویشناک بات وہ یہی ہے کہ پی ٹی ایم نے جو حملہ کیا ہے پاک فوج کی چیک پوس پر اس پر مضمتی بیان جاری کرنے کی بجائے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو جو ہیں وہ سرے عام اس وقت محسن داوڑ جو پی ٹی ایم کے اس وقت ارکانیں رکنے پارلیمنٹ ہیں اسی طرح علی وزیر وہ بھی رکنے پارلیمنٹ ہیں پی ٹی ایم کی جانب سے ان دونوں کے ساتھ بلکل کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو کر ان کی حمایت میں دھڑا دھڑ بیان دیے جا رہے ہیں دوسری طرح مریم نواز ہیں مریم نواز کا بھی یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ جو خون بہا ہے اس کے مکمل اور صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے مگر مریم نواز کو یہ کسی نے نہیں بتایا آج تک کہ مارڈل ٹون میں جو چودہ قتل ہوئے تھے ان کے قتل کے متعلق بھی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تھی کیا مریم نواز میں اتنی جرت ہے کہ ان چودہ قتلوں کی صاف اور شفاف جو تحقیقات ہیں ان کے مطالبے میں ایک ٹویٹ وہ بھی کر دیں آج تک تو ان کی یہ حمد ہو نہیں سکی منظور پشتین کی محسود تحفظ مومیٹ جب وجود میں آئی تو ان کے تین بڑے مطالبات تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو مائنز بچھی ہوئی ہیں ان کے علاقوں میں ان کو ختم کیا جائے دوسرا یہ تھا کہ جو جبری طور پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کو یا تو عدالتوں میں پیش کیا جائے یا پھر ان کو واپس ان کو گھروں کو بیجا جائے اور تیسری ان کی شرط یہ تھی کہ جو چیک پوسک پر جو ان کے ساتھ پشتون کے ساتھ جو ایک تزہیق امیز سلوک کیا جاتا ہے پاک فوج کی جانب سے اس کو بھی ختم کیا جائے تو پاک فوج نے بتدریج ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے مگر جیسے ہی منظور پشتین کی جماعت کو نکیب اللہ محسود قتل کے معاملے میں ذرا پذیرہ ملنا شروع ہوئی تو ایک تو اس نے یہ کام کیا کہ اس نے محسود تحفظ مومنٹ کا نام تبدیل کر کے اس نے اس کو پشتون تحفظ مومنٹ کا ایک عالمگیر نام دینے کی کوشش کی جو پورے پشتون کی ترجمانی کر سکے یہ اس کا دوسرا ایجنڈا تھا کیونکہ اس کو لگا کہ اس کی اب سیاست ختم ہونے جا رہی ہے تو اس نے محسود تحفظ مومنٹ سے ذرا بڑا کرتے ہوئے اپنا ایجنڈا کیونکہ اس کو پذیرہ جس طرح ملی تو اس نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنے مطالبات پورے ہونے پر خموش رہنے کی بجائے اس نے مزید سیاست چمکانی شروع کر دی سیاست چمکاتا تو پھر بھی ٹھیک تھا مگر اس نے ریاست کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دیا ریاست کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کرنا اس نے شروع کر دیا اس وقت جو موجودہ مطالبات ہیں وہ کیا ہے کہ فاتا کے علاقے سے جو پاک فوج ہے وہ یہاں سے نکل کر اپنی اپنی بیرکوں میں چلی جائے اب اندازہ کریں کہ ایک علاقہ جو حالت جنگ میں ہے اس کو پاک فوج اپنا وہاں سے خالی کر کے واپس آجائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے جو داش کے امریکہ نے بٹھائے ہوئے کرنگے ان کو یہ یہاں پر لاکر بٹھائیں یہاں پر پھر پاکستان کے خلاف ہی یہ لوگ کاروائیاں کریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو دوسرا منظور پشتین کو اب یہ بھی اتراز ہے کہ یہ جو افغان بارڈر پر یہ جو ڈیورین لائن پر جو بارڈ لگائی جا رہی ہے یہ کیوں لگائی جا رہی ہے کیونکہ اس سے ان کا کیا ہوگا ان کی جو آمدو رفتہ ہے نکلو حرکت ہے جو چوری چھپے آنے جانے کی جو مسلسل ہوتی رہتی ہے ان کے بندے ادھر آتے ہیں انسٹرکشنز لے کر ٹریننگ لے کر ادھر پاکستان میں آتے ہیں پھر ان کے کچھ لوگ ادھر آتے ہیں تو یہ بھی بند ہو جائے گی اس سے پی ٹی ایم کی جو مطالبات ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھتے چلے گئے اب صاف ذہر ہے کہ حد تکی پاک فوج نے ان کو ایک حد تکی انٹرٹین کرنا تھا جو کہ ان کے جائز مطالبات تھے شروع کے تین بڑے مطالبات تھے ان پر پاک فوج نے نہ صرف سرے خم تسلیم کیا بلکہ ان پر عمل درامت بھی شروع کر دیا مگر ان کا مقصد کچھ اور تھا اب دیکھیں ان کو بغیر مانگے فاتا کا جو انزمام ہوا ہے کے پی کے اندر ان کو خوش ہونا چاہیے تھا اس بات کے اوپر کہ ان کا جو علاقہ ہے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یہ دونوں اب لائم لائٹ میں آ رہے ہیں اب مگر اس پر خوشی کی بجائے ان کو لگا کہ اب تو ان کی سیاست کا جو مکمل طور پر جنازہ نکلنے والا ہے تو انہوں نے اب اور طرح کی سیاست شروع کر دی محسن داور جو اسی جماعت کا جو ایک رکنے پارلیمنٹ ہے وہ خود کو افغانی تصور کرتا ہے محسن داور تو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ افغان تھا افغان ہے اور افغان ہی رہے گا اب ذرا اندازہ کریں کہ وہ کھاتا پاکستان کا ہے تنخواہ حکومتیں پاکستان سے لیتا ہے ریاست سے لیتا ہے اور وہ گیت گاتا ہے افغانستان کے ایک ایسا علاقہ جہاں پر سوائے پہاڑوں کے بربادی ہی بربادی ہے تو پھر محسن داور کو یہ مشورہ ہے کہ وہ کیوں نہ پھر افغانستان چلا جائے وہاں جا کر پوست کی کاشت کرے منشیات کو ایک سپورٹ کریں وہاں سے اور ڈالرز کمائیں پاکستان میں کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ پی ٹی ایم کے ساتھ اس حملے کے بعد جن کی محبت اومد کر ان کے سامنے آئی ہے اب دیکھیں سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا ذکر کریں پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو آج سے نہیں پی ٹی ایم کو پچھلے دو ڈھائی سال سے سپورٹ کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی ایم نے ایک جلسہ کراچی میں بھی کیا تھا اس جلسے کی سارے کی ساری فنڈنگ اور لوجسٹک سپورٹ جو تھی وہ پیپلز پارٹی نے دی تھی اس کے بعد جو بننو میں جلسہ ہوا جو بہت بڑا جلسہ تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی نے فنڈنگ کی اور مولانا فیضل و رمان نے دھڑا دھڑ اپنے بندے گاڑیاں بھر بھر کے بیجے وہاں پہ ایک جلسہ لاہور میں ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی نے ہی فنڈنگ کی تھی آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کا کیا گٹ جوڑ ہے آج کا نہیں ہے دو دھائی سال پرانا ہے کیونکہ آسف علی زرداری کبھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے فوج کی ان کو پتا تھا ان کے منی لانڈنگ کے اور جالی اکاؤنٹ کے کے جو منظریں آم پر آ چکے ہیں اور ان کے اب کسی بھی طرح کا کمپنسیشن ملنا اور مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے ان کو شاید این ارو ملنا اس بار مشکل ہو جائے تو ان کو بھی یہ پتا چل چکا تھا تو انہوں نے احتیاطا پی ٹی ایم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں وہ ان کے کام آسکے اب دیکھیں بلاول بٹو زرداری کو جو اندرون سندھ کے اندر جو ایڈز اور ایچ ای وی کے جو جو مریض سامنے آئے ہیں انتہائی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج تو ہے مگر اس میں غریب ملکوں میں کیا علاج ہو سکتا ہے اس کا مگر بلاول بٹو زرداری کو اس کی جو ناک کے نیچے ہو رہا ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے مگر ایک بارڈر پر افغانستان بارڈر کے قریب جو علاقہ ہے اس علاقے کے چند جو شر پسند ہیں ان کی ان کو بڑی فکر ہو رہی ہے بلاول بٹو زرداری تو یہاں تک کہتے کہ محسن داور جو ہے وہ حملہ کیسے کر سکتا ہے محسن داور وہاں مجود تھا اس حملے میں علی وزیر جو ان کا رکنے پارلیمنٹ ہے وہ مجود تھا اس کی فوٹیج آ چکی ہے سب کچھ سامنے مگر بلاول بٹو زرداری انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جب وہ محسن داور اور علی وزیر کیسے حملہ کر سکتے ہیں وہ تو رکنے پارلیمنٹ ہے تو یہ کیا لکھا گیا کہ رکنے پارلیمنٹ جو ہے وہ بغاوت نہیں کر سکتا وہ گرداری نہیں کر سکتا دوسری طرف آ جائیں ان کی محترمہ جو مریم نواز ہیں وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ جنابی یہ جو چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے یا فوجیوں نے حملہ کیا ہے اس کی مکمل طور پر صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے یعنی اس کو پاکستانی ریاست کا جو ادارہ ہے اس پر اعتماد نہیں ہے اس کو اس نے صاف اور شفاف تحقیقات کا جو مطالبہ کیا ہے کیا محترمہ مریم نواز یہ اقلاقی جورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارڈل ٹون کے چودہ قتل جو ہوئے تھے ان کی صاف اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر سکتی ہیں کیا اس کے حق میں بھی ایک ٹویٹ کر سکتی ہیں تو یہ لوگ صرف اپنے اپنے مطلب کے لیے سب ایک جگہ کٹھے ہو رہے مولانا فضل و رحمان جو ہیں ان کا تو اب کچھ پوچھے ہی نا مولانا فضل و رحمان کی عمران خان نے نہ صرف سیاست بند کر دی ہے بلکہ اس کی ملائیت بھی اب خطرے میں پڑ چکی ہے کیونکہ جب سے انہوں نے ایک نئے تعلیمی نظام مدارس کے حوالے سے مطارف کروایا ہے اس میں تمام کے تمام جو مدارس ہیں وہ حکومت پاکستان کے انڈر جا رہے ہیں تو پہلے سیاست کا قبار کیا عمران خان نے مولانا فضل و رحمان کی اور اب ان کی جو ملائیت ہے جو مدارس ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے اس وقت نکلتی جا رہی ہے اور مولانا فضل و رحمان کے لیے اس وقت یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے اور اس کے لیے وہ دو وارڈ ڈائی والی پوزیشن میں آ چکے ہیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو وہ تیار ہیں ان کو کہاں کہاں سے کیا کیا مشاورت ان کے ساتھ کی جاری ہے آگے وہ کس طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی ایم کو وہ کہاں تک ان کے پلین ہے یہ تو خدا جانے مگر ان کی جو اس وقت جو باڈی لینگویج ہے جو ان کے بیانات ہیں ان سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ ریاست پاکستان کے خلاف پوری کی پوری طرح جنگ کے موڑ میں ہیں ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت جو پاکستان کے جو فوج ہے اس کو اگر کمزور کر دیا جائے تو پھر ان کی دال گل سکتی ہے ورنہ پاک فوج کی مضبوط پاک فوج کے ہوتے ہوئے جس جس نے بھی کرپشن کی ہے ان کی دال گلنے والی نہیں ہے ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں تو چلے اگر ان کو یہ گمان ہے تو ایک یہ بھی کر لیتے ہیں کہ پھر ایک طرف پاک فوج اور دوسری طرف یہ تمام سیاسی جماعتیں جن کا بیانیاں پی ٹی ایم ہو چکا ہے ان کا ایک ریفرینڈم کروا دیتے ہیں عوام میں پھر پتا چل جائے گا کون کتنے پانی میں ان کو یہ بھی اتراز ہے پاک فوج جو ملک کی بجٹ کا ایک بڑا حصہ کھا جاتی ہے آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ پاک فوج اس وقت کتنے محاضوں پر جنگ لڑ رہی ہے کتنے ممالکی ایجنسیاں جو افغانستان میں بیٹھ کر انڈین ہے اسرائیلی ہے امریکن سی آئی ہے اور دیگر ممالکی کئی ایجنسیاں جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کر ایون کے پاکستان میں بھی بیٹھ کر وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں پاک فوج تو ہر محاض پر اس وقت لڑ رہی ہے اور خموشی کے ساتھ لڑ رہی ہے مگر ان کو سیاسے چمکانی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے بہت مقبول ہیں بہت پاپولر ہیں تو پھر ایک ریفرنڈم ہو جائے پاک فوج کا اور پی ٹی ایم کی حامی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس میں پپلز پارٹی ہے اس میں نون لیگ ہے اس میں مولانا فضل الرمان ہے اے این پی ہے اور بھی اچھکزئی ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں سب ایک پیچ پر آ جائیں پھر پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا پولنگ ایجنٹ آپ کا ہو پولنگ بوت آپ کے ہو پریزیڈنگ افیسر آپ کے ہو ایک ریفرنڈم ہو جائے پھر اس پہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی مقبولیت عوام میں زیادہ ہے ان تمام پی ٹی ایم بیانیے والی سیاسی جماعتوں کی یا اکیلی پاک فوج کی مگر شاید ان میں اتنی بھی ہمت نہ ہو وہاں بھی یہ کوئی نہ کوئی سازش کرنی کی کوشش کریں گے لاول بھٹو زرداری کی جو افتار پارٹی تھی وہ افتار پارٹی سازشوں کا ایک ممبہ تھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے سامنے آتی چلی جائیں گی مگر ابھی جو سامنے آیا ہے وہ بھی ان کا ایک پلاننگ کا اسی میٹنگ کی ایک پلاننگ کا حصہ بتایا جا رہا ہے دیکھیں جب حمزہ شہباز اس میٹنگ میں اس افتار پارٹی میں گئے تو وہاں پر حمزہ شہباز کے لیے جو سب سے بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ پی ٹی ایم کے محسن داور اور علی وزیر جو تھے وہاں پر افتار پارٹی میں مجود تھے تو ان کے اس طرح کھچے کھچے رہنے کی جو وجہ ہے کہ یہ بھی تھی کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہاں پر پی ٹی ایم کے لوگ بھی آ رہے ہیں ورنہ وہ اس افتار پارٹی میں حمزہ شہباز شرکت ہی نہ کرتے اور اسی وجہ سے ان کا جو روئیہ تھا وہ اس طرح کا خموش خموش رہے وہ کھچے کھچے رہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس افتار پارٹی کے اندر نہ جانے کیا کیا پلاننگز ہوئی کیا کیا ان کے درمیان ڈیسائیڈ ہوا اور پھر اس کے بعد پی ٹی ایم کا روئیہ ایک دم چینج ہو گیا اب ہو کیا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر پی ٹی ایم کا سپورٹ کریں اور پی ٹی ایم جو ہے چونکہ ان کا ڈیریکٹ جو ہٹ کر رہی ہے وہ پاک فوج کو کر رہے ہیں تو پاک فوج کو کمزور کیا جائے کمزور کرنے کے بعد اپنے مطالبے منوائے جائیں کہ چلو ہم کیونکہ یہ سب اپنے اپنی ضرورت کے کھلاڑی ہیں یہ کسی کو کسی سے کوئی گرز نہیں ہے جس جس کا مقصد پورا ہوا وہ اس گروہ سے اس جھٹ سے وہ باہر نکلتا چلا جائے گا اس وقت ان کے ساتھ ہو یہی رہے سب کو اپنی اپنی فکر ہے یہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اور مسلم لگ نون کی جو مریم نواز ہیں یہ تو اپنے اببہ بچاؤ مہم میں لگی ہوئی ہیں اپنی کرپشن بچانا چاہ رہی ہیں اپنے اپنے جو اببہ ہیں ان کو بچانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد مولانا فضل الرمان کا بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ملائیت اور سیاست بچانا چاہ رہے ہیں اے این پی کا مسئلہ آپ کو شروع سے آپ کو پتا ہے وہ شروع سے فوج کے خلاف رہے ہیں ان کو کسی چیز سے گردنی یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڑنگے نہ کھیڑن دوانگے تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس گورنمنٹ میں یا ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے اس حکومت میں تو پھر ہم بھی اس فوج کے خلاف اس ملک کے خلاف اس حکومت کے خلاف اس ریاست کے خلاف جس حد تک بھی ان سے جایا گیا یہ جائیں گے پی ٹی ایم کے ساتھ ان سب کے جنڈنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم کو یوز کیا جائے اور اس کے بعد اپنے مطالبات منوائے جائیں ان کو بلیک میل کر کے فوج کو اور حکومت کو اور پھر جس جس کا مطالبہ پورا ہوتا ہے وہ جے جے کار کے نارے لگاتا ہوئے اس جھٹ سے باہر چلا جائے گا جیسے بیڑی اپنا اپنا حصہ لے کر باہر نکل جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی کریں گے پاک فوج سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے ان کو اتنی تکلیف ہے پاک فوج سے ان کے بجڑ سے ان کو تکلیف ہے ان کی جو سیاست میں جو مداخلت ہے وہ کسی اتک جائز بھی ہے اس سے بھی تکلیف ہے مگر ایک بات یہ بھی ان سے پوچھنی چاہیے کہ انہوں نے آج تک جتنی بھی سیاست کی ہے اس میں انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے سوائے لوٹ مار کے عوام کو ملا کیا ان سے اب دیکھیں ٹھارمی ترمیم کے ذریعے جو ان کو این ایف سی وارٹ تھا جو صوبوں کو فنڈ وفا کی جانب سے دیے جاتے ہیں اس کا مسرف کیا ہے وہ کہاں استعمال ہو کے ہیں پنجاب میں آپ دیکھ لیں سندھ میں آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی آپ کو ان کا استعمال نظر نہیں آئے گا یہ سب کے سب ان کے جالے ایکاؤنٹس میں جاتے ہیں ان کی ٹیٹیز بنتی ہیں ان کی بیرونے ملک جاتے ہیں پھر اوپر سے یہ کرزہ لیتے ہیں وہ کرزہ کہاں جاتا ہے اس کا بھی کوئی اصحاب نہیں ہے تو صرف بات اتنی سی ہے کہ ان کو اپنے اپنے جو خوابے تھے ان کے اب وہ بند ہو چکے ہیں اب یہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف ان کو ریلیف دیا جائے جو ان کے اوپر مقدمات بنے ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو باہر نکالا جائے بلکہ کوئی سیاست میں بھی ان کا حصہ با مطابق جسد ان کو دیا جائے ان کے مطالبات یہی ہیں آج پی ٹی ایم کی حمایت چھوڑنے کو یہ تیار ہو جائیں گے اگر ان کو دھنگ سے ان کو مطالبات سننے والا مل جائے تو ان کی ساری حمایت جو نظریاتی نہیں ہے یہ ضرورتوں کی حمایت ہے پی ٹی ایم کے ساتھ دوسرا حکومت ہے پاکستان سے اس وقت میری اکر التماس ہے عمران خان صاحب سے التماس ہے کہ وہ ان کو اور فوج سے بھی کہ ان کو پی ٹی ایم کو ذرا سیاسی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے ان کا بائی کارٹ کیا جائے ان کو سماجی لحاظ سے ان کا مقابلہ کیا جائے ان کے خلاف بزورت طاقت ان کو ڈیل نہ کیا جائے کیونکہ ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم کسی بھی قسم کا دوسرا کوئی ماز کھولنا اس وقت ملک پاکستان کے حق میں نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم لوگ ان کے خلاف سیاسی لحاظ سے پولیٹیکل مومنٹ کر کے ان کو الگ کریں اور جو لوگ نادانی میں ان کے جو چکنے چپڑے جو نعرے ہیں جو پشتون خواہ کے حوالے سے ہیں جو پکتون بھائیوں کے حوالے سے جنہوں نے نعرے دیئے ہیں ان کو الگ کریں ان کو مس گائیڈ جن کو کیا گیا ان کے سامنے حقیقت لائی جائیں اور اس کے بعد یہ جو چند بڑے بڑے لوگ ہیں پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے جو حقیقتا پاکستان کے اس وقت جو پاکستان سے زدداری کے مرتقب ہو رہے ہیں تو اس وقت ان کے خلاف یہ کاروائی کی جائے مگر ابھی فیلال ان کے خلاف بزورت طاقت ان سے نپٹنا جو پاکستان کے لئے بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان کے بیچے پیپلز پارٹی ہے یہ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی طرح کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہو جائے جس کو جو ملنا ہے مل جائے اگر ان کو کچھ نہیں ملتا تو پھر کسی کو بھی کچھ نہ ملے ان کا یہی سب ان کا ہے اس وقت بڑی اکلمندی سے کام لیتے ہوئے سیاسی مومنٹ کے ذریعے پی ٹی ایم کے جو لوگ ہیں ان کو الگ کرنا ہو جن کو بہکایا گیا ان کو الگ کرنا ہوا پھر جو جان بوجھ کر ریاست پاکستان کو نقصان پنچانے کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں پھر اس پر ان کے خلاف کریکڈون کیا جائے اور جو ہمارے پشتون بھائی ہیں خیبر پکتون غامیں پی ٹی اے تو اس وقت حکومت میں اور پی ٹی اے کی تو بہت بڑی اکسریہ جو ہے وہ پشتونوں پر مشتمل ہے تو پشتونوں کو ہی اتارا جائے ان کے خلاف پی ٹی ایم کے خلاف جو ان کا سماجی لے آسے ان کا بائی کارڈ کرے ان کے جو گھنونے چہرے ہیں جو دوسرے ملکوں سے بیرونی طاقتوں کے خرکارے بنے ہوئے اس وقت یہ جو فنڈنگز ان سے لے رہے ہیں تو ان کے پشتونوں کو ہی ان کے مقابلے پر اتار دیا جائے اور میرے خیال میں اس سے بہتر فارمولا کوئی اور ہو نہیں سکتا کسی اور علاقے کے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے جو سیاسی حکومت ہے عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو فرنٹ فوٹ پر آ کر اس وقت لیڈ کرنا چاہیے اور اس کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے اور آہستہ آہستہ سب کو ان کو الگ الگ کر کے ان کو پھر پکڑنا چاہیے جو جی طاقت کا جو استعمال ہے وہ اس وقت پاکستان کے لئے مناسب نہیں ہے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے طاقتور مگرمچ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے جو امریکہ سمیت ہیں اسٹرائل ہے انڈیا ہے یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی بہت زیادہ جغرافی اہمیت ہے اس کے پیشے نظری وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طرح کا کوئی قبضہ ہو جائے اور یہ قبضہ پاک فوج کے ہوتے ہوئے تو برائے راست جنگ سے تو ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور بھی ہے اور پاکستان کے پاس الحمدللہ دنیا کی بہترین پروفیشنل فوج ہے اور وہ باہر سے جتنا مرضی مقابلہ کر لیں نہیں کر پائیں گے اس کی ایک ریصل انڈیا نے کروا دیا ہے اور سب کو اندازہ ہو گیا اس بات کا اب انہوں نے کیا کیا جس طرح انہوں نے لیبیا میں کیا تھا جس طرح انہوں نے شام میں اراد میں کیا تھا کہ ملک کے اندر سے ہی ایک خانہ جنگی والے صورتحال پیدا کر کے فوج کے خلاف کروا دیا پھر اس کے بعد وہی صورتحال وہ یہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کی سب سے مشکل جنگ جو ہوتی ہے وہ خانہ جنگی ہوتی ہے کسی ملک کے اندر تو ہم ابھی ابھی ایک خانہ جنگی سے باہر نکلے ہیں بڑی قربانیاں بھی دی ہیں مگر اس کے باوجود الحمدللہ پاک فوج کو اور پاکستان کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں امریکہ سمیت پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے حیرانگی کے ساتھ پاک فوج کی پروفیشنل جو اچیمیٹس ہیں ان کے بارے میں تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح پاک فوج کو کمزور کیا جائے وہ پھر اس کمزور کرنے کے بعد پھر پاکستان پر کسی اندروں نے خانہ اٹیک کیا جائے ان کے ڈویجن کی جائے تب جا کر ان کو سکون ملے گا اور اس قطعے پر قبضہ کیا جائے کیونکہ اس قبضے کی بڑی وجہ امریکہ تو وسائل کا ویسے ہی بھوکا ہے وہ دنیا بھر میں سومتا رہتا ہے کہ کہاں کہاں پر مادنی زخائر مجود ہیں کہاں کہاں پر زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں تیل کی صورت میں کوئلے کی صورت میں اور گیس کی صورت میں اور دیگر جو تامبہ ہے کوپر ہے اس طرح تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں ان کو پوری رپورٹس ہیں ان کے پاس بیو گرافیکل ان کے پاس جو سرویز ہیں جس کے مطابق پاکستان کے اندر قدرت ہیں بے بہا جو قیمتی خزانے وہ اس میں چھپا رکھی ہیں تو ان کی تو نظر ہے لیکن پاک فوج کے ہوتے ہوئے مضبوط پاک فوج کے ہوتے ہوئے ان کا کوئی بھی جو عظم ہے عظائم ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا تو اس لیے ہمیں بطور عوام ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں ان کی جو یہ ان کی جو ساسی ہیں یہ تمام جماعتیں جتنی بھی کٹھی ہو چکی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر پھر بھی اس وقت سیاسی پولٹیکل سینس کا استعمال کرتے ہو پولٹیکل مومنٹ کے ذریعے ہی اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ